نازمِ عالی استاذ الرسادزہ حضرت اللامہ مفتی الحاج عبد الماجی صاحب قبلہ انشاءاللہ ہو تعالیٰ میک پر ہیں اور خوبصورت اعلان ہوگا بزرگوں کے حوالے سے ممبر شریف پر تشریف فرماؤ آلِ نبی اولادِ غصِ عظم حضرت اللامہ سید حسین میاں صاحب حسین ملت اور ہم سب کے عقا حضرت کے صاحبزادے حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ اور یہاں پر جو بھی علماء حفاظ و قرآ اور ہمارے اسلامی بھائی تشریف فرما ہے سب ناچیز سراپہ تقصیر حقیر فقیر کا سلامِ محبت قبول فرمائے سلام علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرات کوئی میں تقریر کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا ہوں اپنے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کیونکہ الحمدللہ یہ سب ہمارے محبت کرنے والے خطابہ علامہ خوضالہ یہاں پر تشریف فرما ہوئے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور خاص کر حسین ملت کا شکر گزار ہوں انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا جس سے ہماری اور آپ کی ملاقات حضرت کے روح انور کو دیکھ کر ہم سب اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں یہ حضرت آپ جانتے ہیں آج سے تیرہ سال پہلے چودہ سال پہلے جلسہ ہوا تھا بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اس بہت بھی بلگرام شریف کے حضرت تشریف لائے تھے مگر حضرت میں اور ان حضرت میں میں نے زمین و آسمان کی طرح توافت فرق پایا کیونکہ سن پندرہ میں حض کو گئے پھر حضرت کے ساتھ پچھلے سال حضرت بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی حضرت بھی تشریف لے گئے تھے تو حضرت کا اخلاق میں نے اتنا وصیف آیا کہ اگر چراغ لے کے رونیں گے تب بھی ایسے اخلاق والا نہیں ملے بولو سبحان اللہ کہ چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو سب سے بڑی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیشانہ اور ابھی سیئے شباب میاں یہ عرصے زاہدی واحدی میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت کی تجلیات اور حضرت کے اخلاق کی ایک جھلک بتا رہے تھے کہ جتنے بھی علامات تھے چاہیں جہاں سے آیا سب پر حضرت نے اپنا کرم فرما کر اور سب کو انام و اکرام سے نوازا تو یہ تو میں نے یہ سوچا کہ حضرت کو دعوت دے دی جائے اور آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو جو بیعت نہیں ہوئے تھے تو وہ بیعت ہو گئے اب سب آپ جو بیعت نہیں تھے وہ حضرت کے مرید ہو گئے اور کس کے مرید ہو گئے ہیں آپ والے رسول کے ہو گئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مطلو اہل بیعتی کا سفینت نوح فمن رکب علیہ فنجا مشکا شریف میں حدیث شریف ہے کہ میری اہل بیعت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو سوار ہو گیا تھا تو وہ بچ گیا ایسے ہی جس نے ملی اہل بیعت کا دامان عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت نے فرمایا عقیدت بھی ہو محبت بھی ہو پگڑ لیا اہل بیعت کا دامان تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو گیا یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کل اسی اسٹیج پر انشاءاللہ عزیز آج یہ مردوں کا جلسہ ہے اور کل خواتین کا عالمات کا جلسہ ہو گا جو جامعہ سیرت فاطمہ سے اٹھارہ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں جنہوں نے بخاری شریف پڑھ کر اور مسلم شریف ترمیزی شریف اور تفسیر پڑھ کر یہاں مدرسے سے ان کو ردائے مبارک سے نوازا جائے گا تو کل آپ سب لوگ اپنی اپنی گھر کی عورتوں کو یہاں بھیجیں یہ سب کو بند کر دیا جائے گا وہاں سے کوئی مرد نہیں ہوگا اس میں صرف خواتین ہوں گی عورتیں یہ عورتیں ہوں گی ان کی دستار بندی ہوگی اور آج دو لوگوں کی دستار بندی ہونا تھی جنہوں نے جنہوں کی دستار بندی جب ہمارا ادارہ یہ حفظ کا وہ چلتا تھا کہ رونہ سے پہلے ان کی دستار بندی نہیں ہو پائی تھی مگر وہ کسی وجہ سے فاضح کرام آ نہیں پائے تو آج کا یہ پروگرام وہ چلے گئے جن کی نظر رات پر تھی وہ چلے گئے جن کی نظر رات پر تھی اور وہ یہاں بیٹے ہیں جن کی نظر حسین ملت کے چہرے نور پر ہے تو یہ جن کو حضرت کا فائض ملنا تھا تو وہ یہاں پر بیٹھیں بڑے خوش قسمت ہیں آپ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشیف فرما ہیں اللہ حضرت کی آمد کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت تو بخش فرمائے اور اس سٹیس پیغام لیتے جائیں کہ اپنی بچیوں کو بھی پڑھا اپنے بچوں کو بھی پڑھا بچیاں آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کالجوں اور انیورسٹیوں کی تعلیم میں ملوث ہو کر جہاں اختلاط مرد اور عورت کی اختلاط والی تعلیم پائی جاتی ہے میلی جلی پائی جاتی ہے وہاں پر یہ عالم ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی لہذا اپنی بچیوں کو علم دین سکھاؤ سمجھ رہے ہیں علم دین سکھاؤ اور جب علم دین کے لیے تم کام کروگے تو اللہ تم پہ مہربان ہوگا آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عبد الماجی جب آئیتے تو خالی جھولا لے گائے کہ آج وہ بلوروں سے چلتے تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں بڑا دوں گا سبحان اللہ مزہ نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ کا بڑا احترام کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مدرسہ قائم کیا اس میں لوگ سمجھتے ہوں چلو ہمارا فائدہ ہے لیکن یہ اللہ کا گھر بنایا اس میں کیا فائدہ ہے یہ مسجد ہے لوگ تو اس میں دنیا بھی اعتبار سے کیا فائدہ ہے کیا میں نے اپنی امامت کے لئے مسجد بنائی کہ میں امامت کروں گا مجھے کھانا ملے گا مجھے غلہ ملے گا میں احمد اللہ خود امام صاحب کی تنقضی میں خود دیتا ہوں تو میرے بھائیوں یہ اب یہ مکان ہم نے اپنی سرویس پر لون لے کے پچیس لاک روپے اس پر یہ سرویس والے لوگ جانتے ہیں ہر دن فون آتا ہے کوئی لون لے لی ہر دن فون آتے ہیں تو اس پر یہ بنا لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکان بنا لیا یہ جو ہے سامنے والا یہ میرا گھر ہے یہ مدرسہ نہیں ہے مدرسہ جس پر یہ لائٹنگ ہو رہی ہے یہ والا مدرسہ میں آپ سب کو بتا دوں یہ میرا گھر ہے کسی وجہ سے جب اس میں جگہ نہیں تھی لڑکیوں والا مدرسہ چال ہوا تو جگہ نہیں تھی اس لئے لڑکوں کو اس میں سپٹ کر دیا گیا تھا تو اس سے یہ لادم نہیں آتا جہاں جہاں بچہ پڑھے گا وہ سب مدرسہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں تو یہ اللہ کا کلام پاک کا اعلان ہے و خدا اللہ جانتا ہے جائز اور ناجائز کو میں جانتا ہوں میں نے پڑھا جام اشرفیہ مبارک میں میرے شب و روز کو جانتے جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں کوئی سبزی بناتے تھے ہسٹل میں دور میں کھانا ایسی دال ملتی تھی جب دال لینے جاتے تھے تو اگر پانچ بیر چھوڑ دی جائے تو پانی اوپر دال ملتی تھی تو وہ دال لے کے آج دی تھے تو اس کو مغار دی تھے اور تھوڑی سبزی بناتے تھے اپنے ہاتھ سے سبزی بنانا پڑتی تو ہماری کبھی سبزی جلتی نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے ٹائم سے اس کو بنایا اور جیسی اذان ہوئی اذان ہونے کے بعد محصیف چل جاتے تھے یہ مرحبا قاسم گواہ ہے اور قدیم ہسٹل میں رہے جو عباش قسمتے وہ نیو ہشتل میں رہتے سب زیادہ تر تو اس وقت وہاں پر ایک نگرہ آتے تھے دوڑ آنے کے لئے نماز کے تیم میں ڈنڈا لے کر آتے تھے جو مل جاتا تھا تو ان کو بھگاتے تھے تو ان کی سبزی جو ہے جلتا رہی آتا جل والحمدلللہ کبھی ہمارا نمبر سنی ہے ہمارے ساتھی مولانا خرشید مسوائی سیتھل کے جامعہ مسجد کے امام ہیں گری پندرہ بیس پچھے سال سے جامعہ تحسینیہ تحسینیہ میں پڑھاتے تو یہ ہمارے صحبت اور ہماری مجالتی جو رہی جو ہمارے ساتھی رہے تو وہ بھی سب نمازی تھے تو لہذا میرے بھائیوں اس لئے یہ مسجد بنائی تھی کہ ہم اتنی دور کہاں جامعہ مسجد اور چھوٹی مسجد بڑی دور تھی کہاں نماز پڑھنے کے لئے جائیں پہلے مسجد مدرسے میں نماز پڑھتے رہے اور مدرسے میں نماز پڑھتے پڑھتے یہ میں اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں لے جاؤں گا نہ یہ مدرسہ اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤں گا یہ تو علم دین کا ایک قودہ لگایا ہے آج اس سے اٹھارہ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں جو اپنے اپنے گھر جا کر علم دین کا کام کریں گی ایک بچی جب پر جاتی ہے تو اس سے دو خاندان سدھرتے ہیں سورتے ہیں ایک تو اس کے ماں باپ کا خاندان اور شادی ہونے کے بعد اس کی سدھار والا خاندان میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور میں تمام جو یہاں پر حاضری نے جو آئے میں سب کا شکر گزار ہوں شکر تہگل سے شکریہ کرتا ہوں اللہ سب سلام رکھے تمام علماء اکرام کا پیران اعظام کا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورحمت اللہ